بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم پڑھیں فرسٹو ہے فیزک سندھ بورڈ اور ہم پڑھیں چپٹر فور موشن ان ٹو دیمینشن آج جو لیکچے نمبر نائن اور اس میں ہم پڑھیں گے یونیفارم سرکلر موشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اسی کا ٹاپک ہم پڑھیں گے اینگلر ویلاسٹی اور پھر ہم ریلیشن ڈرائف کریں گے وی ایگل ٹو آر اومیگا وی ہے لینئر ویلاسٹی آر ایز ریڈیس آر سرکل اور اومیگا جو ہے یہ آنگلر ویلاسٹی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ریڈین ریڈین کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈفائن کیا تھا اور ہم نے کیا کہا تھا کہ ریڈین جو ہے وہ ایک آنگل کا یونٹ ہے یعنی آنگل ہوتا ہے اور ہم نے اس کو آنگل کیا تھا کہ ون ریڈین کب ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ون ریڈین وہ آنگل ہے اس کیا تھا ہمارا ٹھیک ہے اگر باڈی جو ہے کوئی بھی اوبجیکٹ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور وہ موم کر رہا ہے سرکل پہ اس طرح تو جب وہ اس جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے یعنی کی لینئر ڈسپلیسمنٹ یہ ہم نے دیکھا تھا تو اگر اس جو ہے آر کی ایکول ہو جائے یعنی ریڈیس کی ایکول ہو جائے ٹھیک ہے اور ہم نے سپوز کیا تھا کہ آر اگر ون میٹر ہے اور اس بھی اگر ون میٹر ہو جائے تو اس وقت جو اینگل بنے گا ٹھیک ہے وہ ہوگا ہمارا ون ریڈین ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایس جو ہے آر کی ایکول ہوگا تو ٹھیکٹا جو ہوگا وہ ون ریڈین ہوگا لیکن اب ریڈین جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم جو ہے اسے یوسٹو نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈگری میں کتنا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تاکہ جب ریڈین میں اینگل ہو تو ہم اس کو ڈگری میں کنورٹ کر کے اس کو ہم یعنی کی پلوٹ کر لیں اور اس کو ڈراؤ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ریڈین کی بیلیو کیا ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھیں گے اس کو ہم دیکھیں گے اس ریلیشن سے s is equal to r theta سے یہ ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ریلیشن ہم نے previous لیکچر میں drive کر لیا تھا s is equal to r theta s جو ہوتا ہے وہ linear displacement ہوتا ہے along the circle r is the radius of the circle theta t کے ہوتا ہے angle which is called angular displacement اب one complete rotation کے لیے دیکھیں ہمارا s جو ہوتا ہے وہ two pi r کی اقل ہوتا ہے theta جو ہوتا ہے degree میں 360 degree ہوتا ہے اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر body یہاں پر ہے ٹھیک ہے اس point سے پیسے start کر رہی ہے movement تو one complete rotation کب ہوگا جب یہ body پورا circle میں move کرتی بھی ٹھیک ہے آئے گی اور واپس اسی point پہ پہنچ جائے گی ہے اب یہ جو پورا distance along the circle ٹھیک ہے یہ اس کا s ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پورے circle کی یہ جو length ہوتی ہے length of the circle اس کو ہم کہتے ہیں circumference اور circumference کا formula ہوتا ہے 2 pi r ٹھیک ہے اس سے ہم calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پائی ہوئی ہوتا ہے 3.142 r ہوتا ہے radius of the circle تو اگر body نے ٹھیک ہے one rotation complete کیا ہے تو اس کا s کتنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوگا circumference یہ 2 pi r اور angle degree میں کتنا complete ہوگا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اتنا ہوتا ہے یہ 90 degree ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے 180 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ 180 degree ہے اور یہ پھر 180 degree ہے تو پورا complete یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 360 degree تو one complete circle کا ٹھیک ہے یہ one rotation کا جو angle ہوتا ہے degree میں وہ ہوتا ہے 360 degree ٹھیک ہے تو اب یہ values جو ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے پورٹ کریں گے اس فارمولے میں ٹھیک ہے s is equal to 2 pi r اور theta is equal to 360 degree اس equation میں ہم پورٹ کر دیں گے کمہ پاس ٹھیک ہے کیا ہے گا s کی جگہ ہم نے 2 pi r لکھا ہے ٹھیک ہے اور theta کی جگہ ہم نے لکھا 360 degree ٹھیک ہے r r cancel ہو جائے گا یہاں پہ آئے گا 2 pi اور یہاں پہ آئے گا 360 اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس angle ہے 360 degree تو اس سیٹ پہ بھی کیا ہوگا آپ پہ angle ہوگا ٹھیک ہے تو یہ angle جو ہوتا ہے یہ radian میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم لکھیں گے radian اور اس کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے degree یعنی کہ 360 degree جو ہے جو کس کے ایک وال ہے 2 pi radian یعنی 360 degree 2 pi radian یعنی radian میں ہمارے پر 2 pi کے ایک وال ہے اب آپ پھر دوبارہ سے figure دکھ لیں کہ یہ جو angle ہم کہہ رہے ہیں one complete rotation کا 360 degree اگر ہم کہیں کہ radian میں کتنا angle ہے one complete rotation کا تو one complete rotation کا angle radian میں ہوتا ہے 2 pi radian ٹھیک ہے یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ radian میں جو angle ہوں گے اس میں کیا آئے گا pi آئے گا pi کی فارم میں جب ہم angle لکھیں گے تو وہ ہوں گے ہمارے پاس radian میں ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ one radian کی value ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو یہاں آپ سب سے پہلے میں نے کیا کیا 2 سے اس کو divide کے 360 کو میں پاس آیا ٹھیک ہے 180 degree اور یہاں پر pi ہے تو یعنی pi radian جو ہوتا ہے 180 degree کے ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت important relation ہے آگے ہم اس کو use کریں گے conversion کے لئے ٹھیک ہے pi radian اور کتنا ہے یہ 180 degree ٹھیک اب یہاں پر ہم one radian کی value دیکھیں کہ one radian کتنا angle ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر pi کو میں یہاں پر لے جاؤں ٹھیک ہے اور divide کر دوں ٹھیک ہے 180 divided by pi تو یہاں پہ کیا رہا جائے کہ one یعنی کہ one radian ہوگا ہمارے پاس 180 divided by pi pi کی value ہوتی ہے 3.142 180 کو divide کریں pi کی value سے تو ہم اپس آتا ہے 57.325 ٹھیک ہے اور یہ کس میں آرہا ہے یہ degree میں آرہا ہے یعنی one radian جو ہے 57.325 ڈگری کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس سے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ one radian کتنا angle ہوتا ہے اور اس کو ہم draw کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں one radian angle draw کرنا ہوگا تو ہم 57.325 ڈگری 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 کریں گے اور objective میں بھی آپ سے پوچھے جاتا ہے کہ one radian کس کے equal ہے تو objective میں جب answers ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کو یہ last کے 2 دیجل یعنی 25 نہیں لکھا ہوتا ہے 57.3 لکھا ہوتا ہے تو اتنا بھی یاد کر لیجئے کہ one radian ہوتا ہے 57.3 ڈگری کے equal کہ یہ relation ہے ہمارا لیکن جب ہم radian سے ڈگری میں convert کرتے ہیں تو ہم یہ use نہیں کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں کسی اور طرح سے اس کو change کریں گے یہ convert کریں گے یہ پھر ریڈین میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بلکہ آپ ریڈین میں لکھ رہے ہوں گے اور وہ پائی کی فرمیل ہوں گے پائی بائی ٹو پائی بائی فور اس طرح سے انگلز مہا پر لکھے ہوں گے پائی بائی ٹو پائی ٹری پائی بائی فور پائی سیکس پائی ٹو جس میں بھی پائی آ رہا ہے یہ سارے انگل کس میں ہیں ٹھیک ریڈین میں انگل ہیں اب ان میں سے ہم ایک دو کو ویلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈگری لکھنا پڑے گا پائی کی جگہ اور ہمارا یہ سمپلی فائی ہونے کے بات ڈگری میں کنبٹ ہو جائے گا تو پائی بائی ری 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 کی سمجھ دیں جگہ مہ نے لکھ دیا ڈگری جائی جو ہم نے دیکھ گا thing خ سمپلی کر دوں کی کی سکی ڈگری یعنی پائی بائی ٹری ری ڈگری ڈگری ٹھیک ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فور سے ڈیوائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آنسر آئے گا ہمارے پاس 45 یعنی کیا آپ پائے بائی فور ریڈین جو ہے 45 ڈگری کے ایک وال ہوتا ہے اس کے بعد ٹو پائے ریڈین ٹھیک ہے ٹو پائے ریڈین میں بھی پائے کی جگہ آپ انٹی لگ دیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈگری میں کانورٹ ہو جائے گا ملٹی پلائے کیا میں نے ٹھیک ہے ٹو ملٹی پلائے بائی وانٹی یہ ہو جائے گا 360 ڈگری یعنی ٹو پائے ریڈین ہوتا ہے 360 ڈگری کے ایک وال اس دانہ 3 پائے کو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پائے ریڈین is equal to 180 ڈگری ٹھیک ہے اور یہ 3 جہاں یہاں پہ آئے گا 3 کو ملٹی پلائے کریں 180 سے تو آئے گا 540 ڈگری یعنی 3 پائے ریڈین is equal to 540 ڈگری اسی طرح سے آپ کسی بھی اینگل کو ٹھیک ہے جو ریڈین میں ہے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ڈگری میں ٹھیک اس کے بعد اب ہم کنورٹ کریں گے ڈگری کو ریڈین میں کیسے کنورٹ کریں گے ٹھیک ہالکہ یہ چیز جو ہے سمجھ لیں کہ ہمیں use کرنی نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو کنورجن آنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پائے ریڈین جو ہے 180 ڈگری کے ایک وال ہوتا ہے اب اگر اس 180 کو میں اس سائٹ پہ لے جاؤں تو یہ denominator میں آ جائے گا یہ ٹھیک یہاں پہ کیا رہ جائے گا ون رہ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ آ رہے میرے پاس پائے بائے 180 ریڈین از ایکول ٹو ون ڈگری ٹھیک اس کا مطلب ہے کیا ہے ون ڈگری ون ڈگری از ایکول ٹو پائے بائے 180 ریڈین پائے بائے 180 ریڈین یعنی ون ڈگری جو ہے اتنے ریڈین کی ایک وال ہے تو اگر میں آپ سے کہاں کہ ٹو ڈگری کس کی ایک وال دال ہوگا آپ کیا کریں گے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک میرے گا اس کی ایک ایک بس دیکھیں اگر مجھے کنورٹ کرنا ہےmän ڈگری کو ریڈین میں کیا کروں گی precedent کو ملٹیپلائی کروں گی bö Map ہوجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان نمبر کو آپ نے سمپلیفائی کر لینا ہے پائے کو کچھ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ڈیرو ڈیرو کینسل ہوا نائن اور ایٹین میں نے کینسل کیا یہاں پہ تو آیا اس کا آنسل آجائے گا پائے بائی ٹو ٹھیک ہے یعنی نائنٹی ڈگری جو ہے اور ایڈین میں کس کے ایکوال ہوتا ہے پائے بائی ٹو ریڈین کے ایکوال ہوتا ہے اس نام سے ٹو سیونٹی کو کنورٹ کرلیں ٹو سیونٹی ڈگری تو یہ ہم اپس آئے گا ٹری پائے بائی ٹو ٹری پائے بائی ٹو تو یہ آج اگر ٹو سیونٹی ڈگری ایکوال ٹو ٹری پائے بائی ٹو ریڈین ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ڈگری کو ریڈین میں کنورٹ کر سکتے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یعنی جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اینگلر ویلوسٹی ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا لینیر ویلوسٹی چیپٹر ٹری میں ٹھیک ہے ویلوسٹی ٹھیک ہے وہ لینیر ویلوسٹی ہی تھی ہم نے دیکھا تھا لینیر ویلوسٹی اس ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ ایک یونٹ ٹائم میں ٹھیک ہے یونٹ ٹائم میں یا ون سیکنڈ میں جتنا باڈی ڈسپلیسمنٹ کور کرتی ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں سمپل ویلوسٹی یا لینیر ویلوسٹی ٹھیک ہے اب اینگلر ویلوسٹی کیا ہوگی یہ آنگل سے ریلیٹڈ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کہہ The rate of change of angular displacement is called angular velocity ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ میں یونٹ ٹائم میں جتنا آنگل چینج ہوتا ہے جتنا آنگل سمجھلیں как immature displacement cover ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آنگلر ویلوسٹی ایک سیکنڈ میں جتنا آنگل چینج ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا آنگلر ویلوسٹی اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اینگلر ویلوسٹی کو اومیگا سے اور یہ و نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی بھی آپ کو اینگلر ویلوسٹی کا اگر سمبل بنانا ہے تو آپ یہ سمبل اس طرح سے نہیں بنا سکتے یعنی و نہیں بنائیں گے بلکہ آپ کیا کریں گے اس طرح سے اومیگا کا ہی سمبل بنائیں گے یہ ہوتا ہے اومیگا اومیگا کا سمبل ہے اور یہاں پہ ہم اس کو اینگلر ویلوسٹی کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو ڈینوٹ کر رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسے کلکلیٹ کرنا کہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ دیں کہ 1 second میں unit time کتنا change آ رہا ہے angle میں تو یہاں پہ دیکھئے کہ اگر body initially اس point پر ہے P1 پر یہ اور 1 second کے بعد body اس point پر آ جاتی ہے P2 پر یہ یعنی کتنے time کے بعد آ جاتی ہے T1 T1 time کے بعد body P1 سے P2 پر آ جاتی ہے اور یہاں پر angle cover کرتی ہے ٹھیک ہے یہ theta 1 تو theta 1 جو ہے ہمارا 1 radian ہے یعنی کہ body نے 1 second میں یا time T1 میں کتنا angle cover کیا ہے theta 1 ٹھیک ہے اس کے بعد body P2 سے P3 پر آتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کتنا angle cover کرتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں سے اگر body P2 سے P3 پر آ گئی ہے تو body نے یعنی کہ from this initial point کتنا time لیا ہے اور کتنا angle cover کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر initial point اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ angle ہوگا یہاں پر theta 2 ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہوگا theta 2 یہ angular displacement ہے اور T2 کتنا time ہے پورا یہاں سے ٹھیک ہے total time یعنی یہاں سے P1 سے لے کے P3 تک کا time T2 ہے اور یہ ہے 2 second یہ تو theta 1 جو ہے ہمارا ٹھیک ہے 1 radian ہے اور theta 2 جو ہے ہمارا 2 radian ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ angle میں کتنا change آیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیسے دیکھیں گے ٹھیک ہے theta 2 میں سے minus کریں گے theta 1 یعنی 2 میں سے minus کریں گے 1 تو یہ آگا ہے ہمارا 1 radian ٹھیک ہے یعنی کہ ان دو angles میں جو change آیا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے پاس 1 radian ٹھیک اب ہم یہ دیکھیں گے کہ time کا کتنا change آیا ہے کہ body جو ہے P2 پر ٹھیک ہے کتنا time پر تھی 1 second پر اور ٹھیک ہے اس کے بعد P3 پر کس time پر پہنچتی 2 second پر تو کتنا time کا change آیا ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے 2 minus 1 یعنی کہ 1 second ٹھیک ہے تو یہ جو angle کا increment ہوا ہے ٹھیک ہے angle جو اتنا change آیا ہے یہ angle کا increment ہوا ہے یہ angle جو ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ ہوگا delta theta ٹھیک ہے delta theta کتنا time میں ہوا ہے ٹھیک ہے یہ time جو گا یہا تک P2 سے P3 وہ ہوگا T2 minus T1 تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ 1 second میں کتنا angle change ہوگا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے change angle displacement کو divide کریں change in یعنی time intervals divide کریں گے ٹھیک ہے angle میں کتنا change آیا ہے 1 radian کا ٹھیک ہے ہم radian میں لے رہے کیونکہ standard unit theta کا ریڈین divided by second radian per second یعنی کہ angular velocity ہوتی ہے ہمارے پاس rate of change of angular displacement کے 1 second میں کتنا angle change ہو رہا ہے تو یہاں پر 1 second میں 1 جو ہے سمجھ لیں کہ ریڈین angle change ہو رہا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 1 ریڈین angle 1 angular velocity فارمولا ہمارے پاس جاتا ہے دیلٹا theta پون ڈیلٹا تی تی انگل velocity اور اس کا unit ہمارے پاس اسی formula کے ریڈین پر سیکنڈ یہ سٹینڈر unit ہے angular velocity کا اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم اس کو direction بھی انگل velocity ویکٹر quantity ہے اس کی ہم دیکھتے کہ دیکھیں اس کی direction کے لئے دیکھتے ہیں کہ right hand rule use direction کے لئے اور دوسرا یہ angular velocity ہوتی ہے along axis of rotation اگر کوئی body circle میں move کر رہی تو axis of rotation ہو گا اس circle کا center سے vertical line پاس رہی ہے axis of rotation روٹیشن ہے ٹھیک یہ پورا اس کا ٹھیک ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس کو نیچے سے بھی کر دیں اس طرح سے یہ اس کا axis of rotation ہے ٹھیک تو اب اس axis of rotation پر omega یعنی angular velocity ہوگی دیکھ دیکھیں کہ اس کی direction ہم کیسے دیکھتے ہیں right hand rule سے اپنا right hand لیں اور اس کو movement ہے یہ کیسی movement ہے anti clockwise movement ہے anti clockwise movement میں ہی اپنی fingers کو مول لیں گے right hand کی fingers کو اپنے band کر لیں اس طرح سے curve کر لیں کس طرح سے جس direction movement ہے anti ہوتی ہے وہی direction ہوتی ہے angular velocity کی جس direction میں دھام ہوگا وہی direction ہوگی angry upward ہے تم اس کا مطلب ہے angular velocity along the axis of rotation تو ہے لیکن upward ہے ٹھیک اپور direction میں پتا چل گئی کہ angular velocity کی direction ہوتی ہے دوسرا پر دیکھ لیں یہ پر بھی یہ ہے anti clockwise rotation ہے ٹھیک یہ ball ہے یہ گھوم رہی ہے ٹھیک اس طرح سے اور ہم اس کی دیکھ right hand کو ٹھیک اس طرح direction میں ٹھیک اس طرح سے موڑ لیں یہ fingers ہے اس طرح سے یعنی کر لیں clockwise تو تم جو ہے اگر آپ اس کو صیدہ کریں گے یہ ڈاؤن ورڈ direction میں جائے گا جس کا مطلب ہے کہ clockwise کیلئے ٹھیک angular velocity ہوتی ہے ٹھیک اس سے ٹھیک ڈاؤن ورڈ ٹھیک اور اگر آپ پیپر پر رکھے بتا رہے ہیں ٹھیک اگر آپ پیپر پر رکھے بتا رہے تو پیپر سے اس طرح ہاتھ رکھیں گے اگر circle آپ بنائیں ٹھیک پیپر کے اوپر اور پھر آپ دیکھیں کہ omega کی direction کیا ہے اور پیپر کے ساب سے آپ کو بتانی ہے تو یہ direction جو ہوگی آپ کے پاس out of the paper اور ویسے اگر یہ circle آپ کا horizontal ہے ٹھیک تو آپ کی ہو جائے omega کی ڈیریکشن ہوتی ہے اور آگے یہ جو ہماری angular velocity ڈیریکشن آ رہی ہے آگے ہم جب torque کا chapter پڑھیں گے angular momentum کا آپ دیکھیں گے angular momentum کی اور torque direction بھی یہ ہوتی ہے جو angular velocity direction ہوتی ہے تو آپ یہ گھر میں دیکھیں گھر میں آپ سب کو پتہ کہ گھماتے ہیں گھول لیں بند کرنے کے لئے آپ گھماتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ کس direction میں موو کر رہی ہے کیونکہ آپ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے یا آپ نیچے کی طرف جاتا ہے یہ کھول لینے کا مطلب کیا ہے آپ اس طرح گھماتے ہوں گے ایسے گھماتے ہوں جب آپ کھول کھولتے ہیں تو آپ اس طرح سے گھماتے ہیں اور جو آپ کھول ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے اوپر کی طرف مو کرتا آتا ہے تو یہ جو اوپر جب آپ نل کو بند کرتے ہیں تو آپ کس گھماتے ہیں آپ اس طرح سے گھماتے ہیں یعنی آپ گھماتے ہیں کلاک وائز جب کلاک وائز گھماتے ہیں نل کو بند کرتے تو نل نیچے کی طرف جاتا ہے تو یہ دائریکشن ہوتی ہے کی اس سے آپ گھر میں تیپ رہی ہوگی اوپر یا نیچے اس اس طرح سے آپ کسی سکرو جب آپ لگاتے ہیں کسی چیز میں بھی لگاتے ہیں کسی بھی سمجھ لیں جب ہم سکرو لگا رہے ہوتے ہیں سکرو کو بھی دیکھیں کہ سکرو کہاں جا رہے ہے اگر آپ سکرو کو کھول رہے ہیں باہر کی طرح نکل تو آپ کی ڈیریکشن ہو جائے گی ڈیریکشن اور اگر اس کو کیا کر رہے ہیں ڈیریکشن میں گھماتے ہیں آپ اس کو ڈیریکشن میں گھماتے ہیں تو ڈیریکشن میں گھمانے سکرو کیا ہوتا ہے ٹھیک وہ اندر کی ڈیریکشن ہو جائے گی اس باہر کی طرف آتا ہے تو باہر کی طرف جو آتا ہے وہ ڈیریکشن ہو جائے گی اس کی ڈیریکشن ہو جائے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے اس سمجھ گھم رہے ہیں یعنی کہ اس کو انٹی کلاک وائز گھم آتا انٹی کلاک وائز گھم آتا یہ کھلے گا اور باہر کی طرف آئے گا تو یہ ڈیریکشن ہوگی اس کی ڈیریکشن ہوگی ڈیریکشن ہوگی ڈیریکشن جب آپ اس کو کیا کریں گے سے آپ اس گھم آئیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ اندر جائے گا اور اندر جانے کا مطلب ہے کہ انگلر ویلویسٹی کی ڈیریکشن پھر کیا ہوگی ڈیریکشن پھر یہ ڈیریکشن ہے اندر کی طرف ہو جائے گا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ along axis روٹیشن لیکن جیس ڈیریکشن میں باڈی جا رہی ہوتی ہے اس ڈیریکشن میں ڈیریکشن ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے وات اس ریلیشن بیٹوین ٹھیک لینیر ویلویسٹی اور اینگر ویلویسٹی یعنی ہم ڈرائی کریں گی بی ایس اگر او میگا اس ساتھ ساتھ کونسی چیز انکریز ہوتی ہے یہاں پر انگل انکریز ہوتا ہے یعنی انگل انکریز ہوتا ہے اور آر میں کوئی چین نہیں آتا کی ریڈیس آف سرکل ہے تو جب باڈی سرکل میں موہ کرتی ہے تو آر چین نہیں ہوتا آر ریڈیس آف سرکل کونسٹن تو یہ دیکھیں کہ اگر باڈی یہاں پر تھی اور یہاں پر آئی یعنی کہ اس نے کتنا دیس پیسمنٹ کور کیا اور کتنا انگل 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 کور کیا باڈی اب جب یہاں سا آگیا آئی تو یہ کہیں کہ اس میں تھوڑا سا انکریمنٹ ہوا ہے یہ ہے دلتا س انگل ہمارے پاس ڈیلٹا ٹی ٹھیک تو یہ چینج آیا ہے ٹھیک ایس میں ڈیلٹا ایس اور ٹیٹا میں ڈیلٹا ٹیٹا وہ کتنا ٹائم میں آیا ہے ٹھیک تو ہم اس چینج بات کرنا ہیں اور یہاں پہ ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا انکریمنٹ کیا یہاں پہ ہمارا ٹھیک ٹیٹا میں انکریمنٹ ہوا ٹھیک ہے یہ بن گئی اب اس کو ہم جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم کس ڈیوائیڈ کریں گے ہم اس ڈیوائیڈ کریں گے جتنا ٹائم میں یہ ریلیشن آتا ہے یعنی ڈیوائیڈ ریلیشن آتا ہے تو اس کو ہم نظر آ رہا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ٹائم ٹھیک ٹائم 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 پہلے اس میں آپ کو لیمٹ لگانی پڑتی ہے اس کے بعد آپ نورم ٹائم 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 اس کا مطلب ہے کہ اب ہم بھی چینج لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ ڈیلٹا ایس اور یہ جو ڈیلٹا ٹیٹا ہے یعنی کہ لینر ڈسپلیسمنٹ میں جو چینج آرہا ہے اور انگلر ڈسپلیسمنٹ چینج آرہا ہے وہ ہم لے رہے ہیں بہت شورٹ ٹائم کا چینج ٹھیک ہے یعنی ٹائم ایس نیرلی ایکول ٹو ڈیرو ٹائم ایس ویری ویری سمال ٹائم ایس ٹائم اپروچس ٹو ڈیرو ٹائم جب بہت تیک چھوٹا لیتے ہیں تو وہ اس کا مدبت ہے کیا بن جاتا ہے دو reproduce 2 ہوگی اچھی وڈیلٹ Anybody ڈسپلیسمنٹ ऐسپلیسمنٹ یعنی rate of change of angular displacement یہ تھی آپ کے پاس angular velocity limit لگانے سے بنے گی یہ instantaneous angular velocity پہلے اب آپ اس کو change کریں گے کس میں instantaneous میں یہ v آئے گا instantaneous اور یہ omega آئے گا instantaneous linear velocity اور یہ angular velocity اس کے بعد آپ اس کو normal form میں لگ دیتے ہیں v is equal to r omega یعنی کہ اب یہاں پہ instantaneous کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آپ جو ہے velocity اس فارمولے سے calculate کر سکتے ہیں تو یہ ہے relation ہمارا linear velocity کا اور angular velocity کا v is equal to r omega اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں r constant ہے یہاں پہ بھی constant ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں v اور omega کا ایک direct relation بن رہا ہے یعنی v is directly proportional to omega یعنی اگر کوئی body circle میں مہم کر رہی ہے اور اس کی v جو ہے اگر increase ہوتا ہے تو اس کے ساتھ omega increase ہوگا اگر اس کی velocity کا magnitude increase ہوتا ہے ٹھیک ہے تو omega جو ہے ٹھیک ہے اس کا magnitude بھی increase ہو جائے گا they are directly proportional یہ ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر vector form میں ہم اس کو اس relation کو اس طرح سے لکھتے ہیں v is equal to omega cross r یعنی cross product ہوتا ہے کس کا ٹھیک ہے angle velocity کا اور vector radius کا ٹھیک ہے اس طرح سے کبھی کبھی objective میں آپ کو vector form میں پوچھا جاتا ہے تو پھر یہ v is equal to r omega نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہے v is equal to omega cross r تو یہ آپ کو یاد اتنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم نے relation drive کیا یہ ٹھیک ہے اب ایک چیزہ اور دیکھ لیں کہ اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے uniform circular motion uniform circular motion میں ہم نے کہا تھا کہ velocity کا magnitude change نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے direction تو change ہوگی اگر body circle میں مہم کر رہی تو direction تو لازمی change ہوتی ہے تو اگر uniform circular motion میں ہے یعنی velocity کا magnitude change نہیں ہو رہا ہے یعنی speed جو ہے constant ہے تو اگر body constant speed سے circle میں مہم کر رہی ہے تو اس وقت اس کی angular velocity constant ہوگی ٹھیک ہے magnitude کے لحاظ سے بھی angle velocity constant ہوگی یعنی magnitude اس کا change نہیں ہوگا اور direction کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے constant ہوگی کیونکہ اس کی direction بھی change نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو جب uniform circular motion ہوتی ہے تو omega کا پورا vector جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں angle velocity is constant ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ سے ٹھیک ہے پوشی جا سکتی ہے objective میں ٹھیک ہے اس میں آپ پہ ہم نے اس lecture میں یہ relation drag کیا ہے اور next lecture میں انشاءال ہم دیکھیں ہی angular acceleration اور relation between linear acceleration and angular acceleration